ایک مرتبہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے مجمع میں یہ فرمایا کہ جو شخص رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہ کرتا ہو وہ ہمارے پاس نہ بیٹھے یہ سن کر ایک شخص اس مجمع سے اٹھا اور اپنی خالہ کے گھر گیا جس سے اس کا کچھ بگاڑ تھا وہاں جا کر اس نے اپنی خالہ سے معذرت دی اور اپنا قصور ماف کر آیا پھر آ کر دربار نبوت میں شریک ہو گیا جب وہ واپس آیا تو انبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں اسے شخص موجود ہو جو اپنے رشتہ داروں سے بگاڑ رکھتا ہو ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جمعہ کی رات میں تمام آدمیوں کے عمل اور عبادت اللہ کے دربار میں پیش ہوتی ہے جو شخص اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جو شخص اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہے